بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صابر حسین امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے خریر سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے گننے کے رس کی کھیر گننے کے رس کی کھیر بنانا بڑا ہی عسان ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ مزیدہ رہتی ہے تو آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں گننے کے رس کی کھیر گننے کا رس ہم نے لیا ہے پانچ کلو پجابی میں اسے رو بولتے ہیں پانچ کلو لی ہے ہم نے سب سے پہلے رو کو ہم چھنڈی سے چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گننے کے رس کو ہم نے چھنڈی سے چھان لیا ہے رس کو ہم نے چھنڈی سے اس لیے چھانا ہے یہ چھوٹ چھوٹے ذرے ہیں یہ رس میں نہ چلے جائیں گننے کے رس کی کھیر پنانے کے لیے چاول ہم نے لیا ہے آدھا کلو چاولوں کو ہم اچھی طرح صاف کر کے بگو کر رکھ دیں گے چاولوں کو صاف کرنے کے بعد ہم نے بگو کر رکھ دیا ہے اب ہم چلتے ہیں چھولے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم گننے کے رس کو ہم نے چھولے پر رکھ دیا ہے اب ہم گننے کے رس کو ابالانے دیں گے ہمارے گننے کا رس ابالانے شروع ہو گیا ہے ہم مزید ابالانے دیں گے تاکہ جو رس میں میل ہوتی ہے وہ اوپر آ جائے اور ہم میل کو اتار لیں گننے کے رس کو ہم نے پانچ میٹ تک بال آتے رہنے دیا ہے تو یہ دیکھیں میل گننے کے رس کی کھیر بنانے کے لیے سب سے اہم کام ہوتا ہے رس کے اوپر سے میل کو اتارنا تو میل کو ہم نے دو دفعہ اتار لیا ہے ہمارے گننے کا رس بلکل ساف ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گننے کے رس میں چاول ڈالنے کے بعد اوپر ڈکنا دیں گے کیونکہ چاولوں کے علاوہ رس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وقفے وقفے سے چمچ لائیں گے اور کھیر کو پکنا دیں گے کھیر کو ہم اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ اس سے زیادہ پکانے سے کھیر بہت زیادہ سکت ہو جائے گی جب چھنڈی ہوگی تو ہم اس ساتھ تک ہی کھیر کو پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیر کو ہم نے پراتھ میں ڈال لیا ہے شام ہونے والی ہے کھیر کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب کھیر تھنڈی ہو جائے گی صبح اٹھ کر ہم دنہی کے ساتھ کھائیں گے تو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے ہماری کھیر تھنڈی ہونے کے بعد کس طرح کی بنی ہے گنے کے رس کی کھیر ہم نے بنا لی ہے پراتھ میں نکال لی ہے اب ہم اس پر تلیں گے ڈرائی فروٹ کٹے ہوئے بدام بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں صبح ہو چکی ہے کھیر ہماری تھنڈی ہو چکی ہے کافی گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اسے پلیٹوں میں نکالیں گے اور بچوں سے ٹیسٹ کروائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بچوں سے ٹیسٹ کروائیں گے انیب دعود زہیب بلاول کھائیں اور کھا کر بتائیں ہمارے گنے کے رس کی کھیر کیسی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نال دیمی لانے نا اہو پوچھلی لینے بات مقاً جانب ہماری بیٹا نیب بہت ملد آئے ہیں ہماری بیٹا دعود بہت ملد آئے ہیں ہماری بیٹا زہیب بہت ملد آئے ہیں ہماری بیٹا نیب بہت ملد آئے ہیں تو ماشاءاللہ بچوں نے کھا کر بتایا کہ ہمیں گننے کے رسپی کھیر کا بہت زیادہ مزہ آیا ہے آپ بھی بنائیں ترائی کریں اور ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے گننے کی رسپی کھیر کیسی بنی ہے اگر آپ کو یہ ہماری آج کی رسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل ویلی فاسٹ فوڈ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا پٹن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو جلد سے مل سکے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا